سبسکرائب کیجئے ہیلتھ سبزواری کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہیلتھ ٹپس اور ہوم ریمیڈیز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویلکم ہے دوستو آپ کا ہیلتھ سبزواری میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو موٹاپا جسم میں پیٹ پر اور جسم کے باقی حصوں پر چربی کا جمع ہونا پور لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال نید کی کمی کی وجہ سے اور دوسری آدات آپ کو بڑھتے ہوئے وزن کے مسائل میں مبتلا کرتے ہیں یہ بیماری اپنے آپ میں ایک بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ شوگر کی بیماری ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کو بھی پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے اپنے لائف سٹائل میں کچھ ایسے ہی گھریلے نسکوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی فالتو چربی اور موٹاپے کو پگھلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی آسان اور اثردار گھریلے نسکوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کیوکمبر اینڈ گریپ فروٹ ڈرنک یہ ڈرنک سب سے بیسٹ ویٹ لوس ڈرنک میں سے ایک ہے گریپ فروٹ کے اندر ایسے انزینز موجود ہوتے ہیں جن کو ای ایم پی یعنی کہ ایکٹیویٹڈ پروٹین کائنیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ جسم میں ایکسٹر فیٹ کو کم کرتے ہیں اور آپ کے میٹابولزم کو بھی سٹیمولیٹ رکھتے ہیں گریپ فروٹ ایک نیچرل ایمیون بوسٹر ہے اس میں وائٹمن سی کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن اور آپ کے برین کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اسی طرح سے کھیرے کے اندر موجود کمپاؤنڈز آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرتے ہیں اور فالتو چربی اور ٹاکسنز کو آپ کے جسم سے باہر نکالنے میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی آدھے کھیرے کی آدھے لیمون کے سلائس کی ایک درمیانے سائز گریپ فروٹ کی چند پودینے کے پتوں کی اور ایک کپ پانی کی سب سے پہلے بلینڈر کے اندر آدھے کھیرے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈال دیجئے پھر اس کے اندر گریپ فروٹ کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈال دیں پھر اس کے بعد چار سے پانچ پودینے کے پتوں کو باری کاٹ کر ڈال دیں اس کے بعد اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کر انہیں مکسر کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد انہیں فلٹر کر کے اس کے اندر آدھے لیمو کا رس نچوڑ لیجئے آپ روزانہ اس ڈرنک کو تازہ بنا کر استعمال کریں اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے آپ دن میں دو بار اس ڈرنک کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈرنک آپ کو کم وقت میں ہی اچھے ریزلٹس دکھائے گی اور آپ ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی فالتو چربی اور موٹاپے کو پگلتا ہوا محسوس کریں گے ایپل سائٹر وینگر اینڈ سینیمن ڈرنک ایپل سائٹر وینگر یعنی کے سیب کے سرکے اور دارچینی دونوں چیزیں ہی فالتو چربی کو پگلانے کے لیے بہت زیادہ اثر دار ہوتی ہیں یہ آپ کے میٹابلزم کو بڑھاتی ہیں سیب کا سرکہ آپ کے جسم میں ایکسٹر فیٹ سیلز کو برن کرتا ہے اور آپ کے سٹومک کو بھی ہیلدی رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی دو چمچ ایپل سائٹر وینگر یعنی کے سیب کے سرکے کی ایک چمچ دارچینی پاودر کی اور ایک تازے لیمو کے رس کی اور دو گلاس پانی کی سب سے پہلے دو گلاس پانی میں دو چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر اس میں ایک چمچ دارچینی کا پاودر ڈال دیں اس کے بعد اس میں آدھے لیمو کا رس نچوڑ کر انہیں تین منٹ تک ہلائیں اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ اس ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دن میں دو بار اس ڈرنک کا استعمال کریں اس ڈرنک سے آپ اپنے وزن کو بہ آسانی دو ہفتوں کے اندر ہی کم کر پائیں گے اور فالتو چربی بھی برن ہونا شروع ہو جائے گی گرین ٹی فار ویٹ لوس ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرین ٹی کے اندر فلایوونائیڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میٹابوریزم کو بوسٹ کرتے ہیں اور فالتو چربی کو پگھلانے میں بھی مفیض ثابت ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنے روزانہ کی ڈائیٹ میں گرین ٹی کا استعمال لازمی کریں اس سے آپ کو چربی کو پگھلانے میں مدد ملے گی دوستو ہم نے آپ کو تین ڈرنک کے بارے میں بتایا ہے آپ ان میں سے کسی بھی ایک ڈرنک کو چوز کریں اور اس کا لاغتار استعمال کریں اس کے مسلسل استعمال سے آپ ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی باڈی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے ان ریمیڈیز کے دوران آپ فاس فوڈز کا استعمال بالکل بھی نہ کریں اور ویجی ٹیبلز کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ سبزیاں آپ کے وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور سبزیوں کا استعمال کرنے سے ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے اور بیماریوں کے بھی نوبت نہیں آتی تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور انڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں